بسم اللہ الرحمن الرحکیم ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاک آرمی کی جوب شیئر کی دیں گی پی ایم میں لونگ کورس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے ون ففٹی فور پی ایم میں لونگ کورس آئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ صرف میل اپلائے کر سکتے ہیں فی میل یہاں پہ اپلائے نہیں کر سکتی پچیس مارچ سے اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی کل سے ٹھیک ہے آج چوبیس مارچ ہے کل سے اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی اٹھائیس اپریل دو در چوبیس اس کی لارچ دیٹ ہے ڈیٹیل آپ نے کیسے دیکھنی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی آپ کو ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہماری اوفیشل ویب سائٹ پہ آجانا ریویو پاکستانی جوبز آپ گوگل پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں اس کے لارے اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں میں لنک بھی دے دوں گا یہاں پہ آئیں گے مینیو والے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے گورنمنٹ جوبز کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس طرح کے آرٹیکل پہ آ جائیں گے یہاں سے نیچے سکرول کریں گے یہاں پہ فور ڈیٹیل اینڈ اپلائے کلک ہیئر کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ان کی ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی آپ کو ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں یہاں پہ آپ نے ویو ڈیٹیل کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی آپ کلک کریں گے آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں یہاں پہ صرف میل اپلائے کر سکتے ہیں سترہ سے لے کے بائیس سال تک ایج لیمیٹ ہونی چاہیے صرف آپ ان میریڈ ہونا چاہیے میریڈ میل یہاں پہ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں پانچ فوٹ چار انچ آپ کا قد ہونا چاہیے ویٹ آپ کی بوڈی کے لیاس سے ہونے چاہیے اس کے بعد یہاں پہ اس کی ریجسٹریشن آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس مارس سے سٹارٹ ہوگی اٹھائیس اپریل دو در چوبیس اس کی لاز ڈیٹا ہے یہاں پہ پورے پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں کئی کا بیڈیو مسائل ہے تو آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد فردر ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ کنڈیشن کی بات کی جائے تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس انٹرمیڈیئٹ تعلیم ہے تو آپ کی جو عمر ہونی چاہیے بائیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس سے اوپر بائیس سال سے تین مہینے کی ریلکسیشن صرف آپ کو دی گئی ہے اگر آپ نے دو سالہ گریجویشن ڈگری کی ہے تو آپ کو ایک سال کی ریلکسیشن دی جائے گی ایج لیمٹ میں تئیس سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ نے چار سالہ گریجویشن ڈگری کی ہے تو چوبیس سال تک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے تو یہاں پہ صرف انٹرمیڈیئٹ ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی کوالیفکیشن زیادہ ہے تو آپ کو ایج میں ریلکسیشن دی گئی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہاں پہ منیموم ففٹی فائی پرسنڈ مارکس آپ کے لازمی ہونے چاہیے ایفے یا ایفے سی ڈگری میں اس کے علاوہ اگر آپ سیکنڈ ڈیئر کے اگر آپ کا ریزیلٹ ابھی نہیں آیا دوزار چوبیس میں آنا ہے تو آپ ہوپ سیٹیفکیٹ پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے کولیج سے وہ بن جائے گا آپ نے ہوپ سیٹیفکیٹ بنوا لینا ہے اس پہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا جو رننگ وغیرہ بھی ہوگی ٹھیک ہے فیزیکل ٹیسٹ بھی ہوگا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا 1.6 کلومیٹر رننگ کرنی ہوگی آٹھ منٹ میں پوش اپ کرنے ہوں گے پندرہ دو منٹ میں کرنچس کرنے ہوں گے بیس دو منٹ میں پل اپ کرنے ہوں گے دو منٹ میں تین کرنے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو ڈیچ کروسنگ بھی کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے اب آپ نے اپلائے آسے کرنے ہیں کل آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ آ جانا اسی ویب سائٹ پہ کل سے اس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ صرف میل اپلائے کر سکتے ہیں سمپل آپ نے کل آکے اپلائے کر لینا ہے اس کے لئے اگر آپ کو کوئی بھی چیز میں ایشو آ رہا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ آئیں گے نیچے سکرول کریں گے یہاں پہ جوائن ویٹس اپ گروپ کا اپشن ہے اسے جوائن کر کے ہمیں پرسنل میسج کریں گے ہم سے آن لین اپلائے کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں سی وی بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں آپ سے معمولی سی فیش دی جائے گی اور آپ کو گھر بیٹھے آن لین اپلائے کر کے دے دیا جائے گا اسے جوائن کرنے کا ایک اور فائدہ ہوگا ڈیلی آنے والے جوبز کے ایڈورٹیزمنٹ یہاں پہ شیئر کیے جاتے ہیں کیونکہ ہر ایڈورٹیزمنٹ کی ویڈیو بنانا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند دائی ہوگی پسند دائی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ